بسم اللہ الرحمن الرحیم باہر باہر کیا بنے گا شکل بنے گی بور اندر یقین بنے گی جیسے کوئی بڑی عمارت بناوے بڑے کمرے بناوے کیوں بڑی عمارت بناوے کمرے بنیں گے پھر کرایہ پر دینے گے لوگوں کو پھر آرام سے کھائیں گے پینے گے کرایہ آتا رہے گا تو اپنی محنت سے وہ ایک عمارت بناتا ہے تو اس کی محنت سے عمارت کھڑی ہو جائی گی اور اندر کیا بنے گا یقین بنے گا جب ہو گیا کام اب اس کے عمدنی آئے گی کھائیں گے پیرن کے آرام رہے گا اندر یقین ہے جو یہ یقین نہ ہو تو نہ بناوے بناوے نہیں بنا سکتا کھیتی بھی کہ کھیتی کی شکل ہو جاتی ہے اس کی محنت سے اوک کر کے اندر یقین ہے کہ ہماری ہوتیار ہوگی تو فرمایا اندر یقین بنے گا باہر شکل بنے گی اس لئے سارا نظام جل رہا ہے مگر اندر یقین نہ بنے اور باہر شکل نہ بنے دنیا ہی نہ بنے گی یہاں ہر شکل والا وہ شکل کے یقین کی وجہ سے جو وہ شکل بنا رہا ہے اگر اس کو یقین ہو کہ اس میں میرا کوئی نفع نہیں ہے تو نہیں بنائے گا فرما دیتے ہیں آدمی کے محنت سے باہر شکل بنے گی اور اندر یہ آدمی کے اندر یہ صلاحیت ہے یقین بھی بنے شکل بھی بناوے ایمان کی دعوت میں یہ ہے کہ جس طرح دنیا والے دنیا کی شکلیں بناتے ہیں آپ عمل کی شکل بناو کیا بناو عمل کی شکل بناو نماج کی صحیح شکل بناو عمل دیا ہے کلمے کے راستے سے عامل ملے ہیں دنیا کے راستے سے چیزیں ملی ہیں دنیا کے راستے سے کیا ملتا ہے چیزیں ہیں زمین میں سے چیزیں آتے ہیں سونا، چاندی، تیل واقعی سب چیزیں اوپر سے پانی آتا ہے یہ شکلیں ہیں اور ایمان کے راستے سے ایمان کے راستے سے عامل دیں گے اللہ یہ حدیشوں میں ہے کہ میرے اوپر یہ وحی نہیں آئی ہے کہ میں تاجر بنوں اور مال جمع کروں میرے اوپر تو عامال کی وحی آئی ہے تو نبی پر کیا آتا ہے کہ عامال کرسے سے لاتا ہے کہ پہلے ایمان و کلمہ تو کلمے کے بعد کہ کلمے کے بعد پھر عامال کسر سے رہا کہ اب عامال بناو عامال کو شہی شکل پر لاؤ محنت کر کے جب محنت کر کے عمل کو شہی شکل پر لاؤ گے تو تمہارے محنت سے عمل کی شہی شکل ہوگی اور اس کا یقین بھی آوے گا چنانچہ کلمے کے شاد نماز دی کلمے کے شاد کیا دیا پوری شروع سے لے کر آخر تک کلمہ نماز کلمہ نماز ہر نبی کے لئے ہر امت کے لئے کہ ایمان کے راستے میں بنانے کے لئے نماز دی ہے کہ اپنی نماز کو بناو شکل بھی نماز کی شہی کرو جسے عمالتوں کا نقشہ شہی ہوتا ہے نقشہ بنتا ہے اس پر عمالت بنتی ہے کہ نماز کو شہی شکل پر لاؤ پھر یہ نماز کہ یہ نماز جب یہ شہی شکل پر نماز ہوگی محنت کے ساتھ تو نماز والا یقین بنے گا کہ میں نماز پڑھوں گا اور اللہ مدد کرے گا میں نماز پڑھوں گا اور اللہ کام بنائے گا میں نماز پڑھوں گا اللہ مدد کرے گا بھی ہاں شہی شکل بنے محنت کے ساتھ تو نماز دی کہ نماز کو شہی بناو نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے دو حکم یہ قرآن شریف میں اقیم الصلاة نماز قائم کرو یہ نہیں فرمایا نماز پڑھ لو ایسا نہیں کہا ہے بلکہ کیا کہا نماز قائم کرو یعنی نماز کے جو طریق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہیں اس کو ان طریقوں پر سنت مستحب کی رعایت کے ساتھ عذاب کے ساتھ نماز کی شکل بناو اور نمازوں کی حفاظت کرو تاکہ وہ اپنے وقت کے ساتھ اپنی شرطوں کے ساتھ صحیح معنی میں ادا ہو جائے ضائع نہ ہو برباد نہ ہو یہ دو حکم ہیں نماز کہ نماز کو بناو جنہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل کے ذریعے سے نماز بتائی گئی کہ نماز ایسی پڑھی جائے گی جبرائیل نے بتایا عبودو بھی بتایا نماز بھی بتائی وقت بھی بتایا یہاں سے لے کر یہاں تک نماز کا وقت ہے پجر کی نماز گبک یہاں سے لے کر یہاں تک ہے درمیان میں آپ کی امت نماز پڑھ لے گی صبح صادق ہوئی یہ شروع سورت نکلا کہ نماز بک ختم با پجر کا اس کے بیس میں نماز پڑھ لیے نماز کی شہی شکل بنانے کے لیے یہ رہبری ہوئی ہے کہ اپنی نماز کو شہی شکل میں لاؤ جسی عمارت شہی شکل میں بنتی ہے حسیل شہی شکل میں بنتی ہے اس کے نفع کے لیے ضرور اس کے شکل صحیح ہو تو نمازوں کو صحیح شکل پر لاؤ چنانتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھائی اور آپ نے نماز پڑھ کر یہ بتایا کہ ایسی نماز پڑھو جیسی مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے جیسی مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ایسی نماز پڑھو تو نماز پڑھنے کے لیے نماز کا علم دیا ہے آخرت بننے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں ایمان اور علم ایمان دیا اس کے بعد عمال کا علم دیا تو نماز کا علم آیا پہلا کہ نماز ادا کرو نماز قائم کرو نماز کے لیے نماز والی بنو کیا بنو نماز کے لیے نماز والی بنو فرمایا نماز کے لیے پیٹ کو اور پیٹ کو ہلکا رکھو حدیث شریف میں ہے حدیث شریف میں ہے کہ نماز کے لیے پیٹ کو اور پیٹ کو ہلکا رکھو پیٹ کو ہلکا رکھنے کا مطلب جائے رہے بہت کھایا ہے تو کیسے نماز پڑھے گا اور اس کو نماز میں کیا مزہ آگے گا نہیں آئے گا یہ وہ بہت کھا لیا ہے تو نماز کے کوئی نورانیت پتا نہیں چلے گا بوز ہو جائے گا نماز کے لیے پیٹ کو ہلکا رکھو اور دوسرا دوسرا کیا فرمایا کہ پیٹ کو ہلکے رکھو یعنی بہت سے جھگڑے دنیا کے اپلے ساتھ مت لاؤ اگر دنیا کے بہت سے جھگڑی تمہارے ساتھ ہیں پھر تمہارے نماز میں کوئی جان نہیں ہوگی تو میں نے کہا نماز کے لیے نماز والا بننا یہ بتایا ہے تاکہ وہ نماز صحیح ہو جائے کہ پیٹ کو ہلکا رکھو پیٹ کو ہلکا رکھو بہت سارے جھگڑوں کے ساتھ نماز کیسے بڑھے گئے اللہ کی طرف کیسے رخ ہوگا اس کے دل کا تو نماز کی شکل بنانی ہے کیا بنانی ہے کہ نماز کی شکل صحیح بناؤ کھڑا ہونا صحیح ہو رکو صحیح ہو صدہ صحیح ہو سب چیزیں صحیح ہو نفع اٹھانے کے لیے اس کی شکل صحیح ہونا جروری ہے فرمایا مجھے حکم ملا ہے کہ سات آزا پر صدہ کروں صدہ کیسے کرو گے یہ میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ مجھے حکم ملا ہے کہ سات آزا پر صدہ کرو شدہ صحیح کرنے کا طریقہ نبی کی ذمہ ہوتا ہے طریقے بتانا نبی کی ذمہ کیا ہوتا ہے عمل کرنے کے طریقے حکم تو اللہ دے گا عمل کرنے کا حکم اوپر سے آئے گا حکم پورا کرنے کے طریقہ نبی بتا دے گا حکم اللہ دیں گے نماز قائم کرو یہ حکم اترáng قائم کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ نبی بتاں زکاة ادا کرو یہ تو اوپر سے آیا زکاة آدھا کرنے کا کیا طریقہ ہے کتنی دیں کب دیں کس کو دیں یہ نبی بتا رہی ہے اس نے نبی کا اتباع ضروری ہے اللہ کی منشاہ پوری کرنے کے لیے اللہ کی مرضی پوری کرنے کے لیے نبی کا اتباع ضروری ہے تو فرمایا مجھ کو حکم ہے کہ سات آزا پر صدہ کرو تاکہ صدہ صحیح ہوئی صدہ کی فضلت بھی بتائی صدہ کا طریقہ بھی بتایا کہ صدہ بندہ سب سے زیادہ اللہ سے قریب صدہ کی حالت میں ہوتا ہے جب وہ پیشانی اللہ کے شام میں رکھتا ہے تو وہ اللہ سے سب سے قریب ہو گیا ہے یہ تو فضلت بتائی وہ یہ طریقہ بتایا کہ صدہ کیسے کرو گے کہ سات آزا پر تمہارا صدہ صحیح ہوگا یہ علم ہے نماز کا حکم نماز کا علم ایمان کے راستے میں یہ چیزیں ہوتے ہیں ایمان اور علم تو علم حکم برکا بھی ہوگا اور علم طریقوں کا بھی ہوگا جسے کہتے ہیں دین سکھو کیا سکھو کہ دین سکھو کہ کچھ چیز کو سکھنا ہے کہ حکموں کو سکھنا ہے طریقوں کو سکھنا ہے تبلیغ میں جو علم و ذکر ہے وہ اس لیے ہے کہ ہمارے پاس حکموں کا علم ہو پھر حکم کے پورا طریق کرنے کا ہمارے پاس علم ہے حضرت جی فرماتے تھے کہ ہمارے پاس دو طرح کا علم ہے دین پر چلنے کے لئے ایک فضائل کا ایک مسائل کا ایک کس کا کہ فضائل کا علم فضائل کا علم شکھو ہوتا ہے کہ یقین پیدا ہو کہ اللہ یہ دے گا اللہ یہ دے گا اللہ یہ کرے گا فضائل میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں یہ دینے والے ہیں اللہ تمہیں یہ دینے والے ہیں اس سے شوق پیدا ہوگا حمل کرنے کا کہ اللہ یہ دینے والے ہیں کہ فضائل کا علم فضائل فضیلت کا علم آنے گا تو عمل کا شوق پیدا ہوگا حمل کرنے کا جذبہ ابرے گا اور اس کو خبر ہی نہیں ہے جو کیا ملے گا تو وہ رسمی طور پر کر لے گا کہ فضائل کا علم شکھو تاکہ اللہ کے حکموں پر چلنے کا شوق پیدا ہو نبی کی طریقے پر چلنے کا شوق پیدا ہو اور اس کے چھوٹنے کا خوب پیدا ہو کہ نبی کا طریقہ چھوٹ گیا حکم ٹوٹ گیا کہ بڑی آفت آئے گی فضائل میں یہ دونوں باتیں بتائی جاتی ہے حکم پورا کرنے سے کیا ملے گا حکم ٹوٹنے سے کیا ہوگا اس لئے دین پر چلنے کے لئے بہت پھیلا کر کے فضائلتوں کا علم دیا ہے گیا کہ آدمی نماز کے لئے چلے تو اس کو ایک ایک قدم پر نیکی ملتی ہے ایک ایک قدم پر ایک قدم جو مسجد تدب اٹھے گا ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جائے گی ایک خطہ معاف ہوگی ایک درجہ بلند ہوگا جتنے دور سے آئے گا اتنا فائدہ زیادہ ہوگا دنیا میں ایسا ہے کہ کسی فیٹری میں آپ جائیں بہت دور سے تو آپ کو بہت فائدہ ہو ایسا ہے کہ کسی آفیس میں بہت دور سے جائیں کہ کچھ نہیں ہے وہاں جا کے جو کام کرو گے اس ہی کم نہیں لے گا اور اللہ کے ہاں کہ آپ کے قدم اٹھتے ہی آپ کا حساب شروع ہو جائے گا اس لئے صحابہ دور سے آتے تھے قریب رہنا پسند نہیں کرتے تھے بلکہ حضور نے مشورہ یہ دیا کہ مسجد کے پاس مت بناو مت بناو مکان ایک آدمی نے کہا کہ میں اپنا وہ مکان دور والا چھوڑ کے مسجد کے پاس بنانا چاہتا ہوں کہ نہ تم وہیں سے آؤ اور چل کر کے آؤ تمہارا چلنا مسجد میں آتے وقت اور واپس جانا یہ سب لکھا جائے گا یہ ترقیب تھی کہ تمہارا نماز کے لئے چل کرانا پھر واپس جانا یہ سب لکھا جائے گا اس لئے وہیں رہو مسجد کے پاس مکان بنانے کی رائی نہیں تھی فضیلت کمانے کے لئے کیا کمانے کے لئے کہ فضیلتوں سے آخرت بنتی ہے فضیلتوں سے آخرت کے آمال آسان ہوتے ہیں فضیلت نہیں جانے گا تو رسمی طور پر رواج طور پر کر لے گا سر سے اتر گیا اس لئے اپنی عبادتوں کو صحیح بنانے کے لئے فضیلتوں کا علم دیا ہے کہ فضیلت جانوں اور فضیلت جان کر کرو تاکہ اندر یقین بنے کہ اللہ مجھے یہ دینے والے ہیں اس کے شوق میں کرے اور کوئی گناہ کی بات ہے تو کہ گناہ پر کیا عذاب ہے وہ بھی جانو تاکہ وہ عذاب کی کا ڈر گناہ سے روکے زندگی بنانے کے لئے کلمے کے ساتھ علم دیا گیا فضیلت کا علم اور مسائل کا علم مسائل کہتے ہیں طریقوں کو جیمنہ کیا نے سیدہ کرنے کا طریقہ رکو کرنے کا طریقہ نماز پڑھنے کے طریقے عبادت کرنے کے طریقے طریقے دیئے رسول کے ذمہ طریقے بتانا ہمارے دین میں ہر سید کے فضائل بھی ہیں ہر سید کے مشائل بھی ہیں ہر سید کے ہر شعبے کے تیجارت کے فضائل ہیں تیجارت کرو تیجارت کی فضیلتیں ہیں وہ تیجارت کے مسائل ہیں کھیتی کرو کھیتی کے فضائل ہیں جیسے نماز کے فضائل پڑھتے ہیں فضائل نماز کہ کھیتی کرو تو کھیتی کے بھی فضائل ہیں وہ کھیتی کے طریقے ہیں کون سے کھیتی جائیز ہے کون سے کھیتی ناجائیز ہے کون سے تیجارت جائیز ہے کون سے ناجائیز ہے نکاح کے فضائل نکاح کے مسائل ہاں ہر چیز کے اہدے کے فضائل اہدے کے مسائل اہدہ داری لوگ چاہتے ہیں اہدہ کہ اہدے کے فضائل بھی ہیں منعنی کے اہدہ لینے سے منعنی کے تجارت سے منعنیت کے زمینداری سے کہ ہمارے ہاں تو ہر چیز کے فضائل ہیں ہر چیز کے مسائل ہیں موسیقی